اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے what is difference between degree and radian angle کو میئر کرنے کے لیے جو unit استعمال کی جاتی ہیں وہ ہیں degree اور radian یعنی جو degree اور radian کیا ہیں angle میئر کرنے کی units ہیں جس طرح length کی unit meter ہوتی ہے اور velocity کی unit ہوتی ہے meter پر second temperature کی unit ہوتی ہے kelvin اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کی length یا کوئی بھی چیز میئر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ units کا استعمال کرتے ہیں اتنے units میں ہیں تو اسی طرح angle کو میئر کرنے کے لیے دو unit استعمال کی جاتی ہیں ایک ہے degree degree اور دوسری ہے radian degree اور radian یہ ہیں angle کی units ہیں سب سے پہلے ہم degree کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں degree کیا ہوتی ہے sc results yeah then we divide when we divide a circle into 360 equal 360 equal parts okay then then دی اینگل اینگل میڈ بائی ایچ پارٹ ایچ پارٹ اس کارڈ اس کارڈ ون ڈگری ٹھیک ہے ون ڈگری یعنی اگر کسی سرکل کو ہم تین سو ساٹھ چھوٹے چھوٹے ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تین سو ساٹھ ایکوال پارٹس میں ہم کسی سرکل کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہر پارٹ جو سینٹر کے ساتھ اینگل بنائے گا اس اینگل کو ہم کہیں گے ون ڈگری ٹھیک ہے یہ ہر جو حصہ یہ پارٹ ہے جو اینگل بنائے گا اس کو کہتے ہیں ہم ون ڈگری تو یہ ہے ڈگری کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے تو ایک سرکل میں کتنے ڈگری ہوئے پھر کیونکہ ہم نے تین سو ساٹھ ایسوں میں اس کو سرکل کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو ایک سرکل میں پھر کتنے ڈگری ہوئے 360 ڈگری ٹھیک ہے تو یہ تھی ہم ڈگری کی ڈیفینیشن اب ہم دیکھتے ہیں ریڈین کیا ہوتا ہے ریڈین ڈگری 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 آف لینگٹس ایل ایکول ایکول ٹو دا ریڈیس آر آف دا سرکل آف دیس سرکل یعنی ریڈین کیا ہوتا ہے ریڈین یہ ہے کہ اگر ایک سرکل میں ریڈیس کیا ہے آر ہے اگر میں اس ریڈیس کو اٹھا کے یہاں پر لپیٹ دوں اس سرکل کے جو ریڈیس ہے اس کو میں اٹھا کے یہاں سے یہاں پر لپیٹ دوں تو اس کا مطلب ہے یہ ایک آرک لیندھ بن جائے گی یہ ایک آرک بن گی یہاں سے لے کر یہاں تک اس آرک کی لمبائی کیا ہے آر کیونکہ ہم نے آر کو ہی اٹھا کے یہاں پر لپیٹا ہے تو اس کی لمبائی پھر آر ہی ہوگی اب اس کو جب لپیٹا ہے اس کے ساتھ سرکل کے ساتھ تو پھر جو اینگل بنے گا یہاں سے لے کر یہاں تک جو اینگل بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں وان ریڈین وان ریڈین تو ریڈین کا دیفنیشن اب آپ غور سے پڑھیں یہ اوہ سینٹرل اینگل یہ اوہ سینٹرل ہے یہ پوائنٹ اے ہے یہ پوائنٹ بی کہہ لیتے ہیں ہم ہو سی تو دیکھیں کہتا ہے ایسا انگل جو ایک آرک بناتی ہے ایسا انگل جو ایک آرک کسی سرکل کے سینٹر کے ساتھ بناتی ہے اور اس آرک کی لمبائی کس کے برابر ہوتی ہے سرکل کے ریڈیس کے برابر ہوتی ہے اب درہاں گول سے دیکھیں ریڈین اور ڈگری میں کیا فرق ہے ایک ریڈین ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی ایک ریڈیس کے برابر اس آرک کی لمبائی ہوتی ہے لیکن یہ جو ڈگری ہے یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں آرکے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ جو ریڈین ہے یہ بڑی یونٹ ہے ٹھیک ہے 1 ریڈین 1 ریڈین 1 ریڈین is equal to 57.3 ڈگری 57.3 ڈگری تو فرق تو ہوا نہیں ان دون میں آپ دیکھیں یعنی ایک ریڈین دیکھیں نا اس میں 57 چھوٹے چھوٹے ڈگری بنانے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے 57 ڈگری بنائیں گے تو ایک ریڈین کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ ایک میٹر میں ہنڈرڈ سینٹی میٹرز ہوتے ہیں اسی طرح ایک ریڈین میں 57.3 ڈگری ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا ان دونوں میں فرق تھا تو یہ یونٹ سے زیادہ دستعمال کی جاتی ہیں انگل کو میر کرنے کے لیے کہ انگل اتنے ڈگری ہے انگل 90 ڈگری ہے انگل 60 ڈگری ہے ٹھیک ہے تو وہ اس حساب سے ڈگری کی پیمائش کی جاتی ہے انگل کی اور ریڈین کے اعتبار سے اس طرح جو ہے اس کی پیمائش کی جاتی ہے یعنی 1 ریڈین is equal to 57.3 ڈگری ٹھیک ہے ہو کے ہیں اللہ حافظ ٹھیک ہے